بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جب یہ اشعار پڑے ہمارے سحیل بھائی نے یہ حضرت خالد اقبال طائب صاحب جو کہ حضرت حکیم اکتر صاحب رحمت اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں سے ہیں اور بڑے مشہور شاعر ہیں کہ انہوں نے اپنے مرشد کی بلکہ اپنے نہیں کسی بھی مرشد حق کی بات بتائی ہے الحمدللہ میں تو اپنے مرشد کی بات کروں گا الحمدللہ یہ ساری صفات بدرجہ اتم آپ حضرت میں سب خود دیکھیں گے اس سے پہلے کہ اپنے موضوع کو ہم شروع کریں ایک بہت اہم نکتہ ہمارے خاص طور پر جو لوگ ہمارے حضرت سے بیعت ہیں یا سلسلہ نقشبندیاں میں بیعت ہیں ہمارا جو نقشبندی سروق ہے وہ بنیادی طور پر مراقبہ کے اندر تہہ ہوتا ہے تس کے نفس کا بھی پہلو ہے وہ تو شیخ کرتا ہی ہے ہمیں جو مراقبہ کرنا ہوتا یہ بنیاد ہے فقیر نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو مراقبے کا صحیح طریقہ ہی نہیں آتا جب ہمیں اس مراقبے کا طریقہ ہی نہیں آتا تو اس مراقبے کے فوائد ہمیں نہیں ملیں گے اور یاد رکھئے مراقبے کا فائدہ یہ نہیں ہے کئی لوگ سمجھتے ہیں دل جاری ہونے کا مطلب ہے کہ یہاں ٹک ٹک کی آواز آئے گی کچھ نہیں یہ آئے نہ آئے اس سے فرق نہیں ہوتا ہر لطیفے کا پہلے جو پانچ لطائف ہیں ہر لطیفے کا کہ ساتھ ایک اخلاق رزیلہ منسلک ہے غصہ تکبر ریاکاری حسد اس کا نکلنا شرط ہے تو یہاں ایک نکتہ تو یہ ہے یہ کون پتہ کرے گا کہ نکل گیا ہے کہ نہیں یہ شیخ پتہ کرے گا تو یہ بھی میں عرض کر دوں کہ میرا مشاہدہ ہے کہ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت میرا پہلا سبق جاری ہو گیا دوسرا شروع کر دوں اس فقیر کے پاس کوئی میرا شاگرد آتا ہے تو میں اس کو ڈنڈا اٹھا کے مارتا نہیں ہوں مرسکتی کہتا ہوں کہ تم میرے شیخ بن گیا کہ تم مجھے بتاؤ گے کہ جی اب یہ ہو گیا میں دوسرا شروع کروں یہ بیعدبی ہے ہمارا کام شیخ کو جا کے صرف اپنے حال احوال بتانا ہے مختصر اور جامع انداز میں مختصر باقی وہ سبق بڑھائے نہ بڑھائے کوئی فرق نہیں پڑتا مگر ہمارے کو یہ فکر ہے کہ پہنتے سبق بن جائیں گے خلیفہ بن جائیں گے کیا سبق بڑھاؤ گے اور جس کے دل میں خلافت کا تمنا آگئی یہ شرک بطریقت ہے یہ شرک ہے یہ اللہ کا طالب نہیں ہے یہ خلافت کا طالب ہے ہمارے حضرت فرماتے ہیں وہ وہیں ڈسکولفائی ہو جاتا ہے اور خلافت مقصود بھی نہیں ہے نسبت تعلق معلہ مقصود ہے شاء اللہ اس پہ پھر کبھی بات کریں گے مگر آج صرف اپنے موضوع پہ رہنا ہے مگر یہ صرف تھوڑا سا مراقبے کا طریقہ عرض کر دوں بہت سارے دوست مراقبے ایک کیا ہے مراقبے میں آپ نے تسلی سے بیٹھنا ہے چاہے دو زانوں بیٹھیں چاہے چوکڑی مار کے بیٹھیں اگر کوئی آدمی ضعیف ہے بیمار ہے تو وہ اوپر کرسی استعمال کر سکتا ہے بہتر نہیں ہے مگر اگر زوف ہے بیماری ہے بڑھاپا ہے تو الگ بات ہے اس کے بعد آپ نے اپنی آنکھیں بند کر کے سر جھکا لینا ہے توجہ یہاں دل کی طرف دینی ہے جو بھی آپ کا سبق توجہ صرف وہاں دینی ہے جب آپ مراقبہ شروع کرتے ہیں نیت کے بعد کہ دل اللہ اللہ کر رہا ہے سننا یہاں ہے اب ہوتا کیا ہے کہ بہت سارے دوست یہاں مراقبہ یہاں کرتے ہیں کہ سر میں اللہ اللہ ہو رہا ہے اور بارہاں فقیر کو لوگوں نے میسیجز بھیجے کہ حضرت ہم مراقبہ کرتے ہیں سر میں درد ہو جاتی میں نے پوچھا بھائی کیا ایسا تو نہیں ہے کہ آپ توجہ قائم کرنے کی کوشش میں اپنے ماتے کو کھینچ لیتے ہیں آدمی نے ایسا آنکھیں میچ لیتا ہے کہ بھائی میری توجہ رہے وہ کہتے ہیں ہاں جی ایسا ہی ہوتا ہے تو یہ سمجھئے کہ ہم نے آنکھیں نہیں میچنی یہ ماتہ کھینچنا نہیں ہے بدن کو بالکل ڈھیلا چھوڑنا ہے صرف اپنی توجہ توجہ یہاں لگانی آواز یہاں آ رہی ہے چاہے آپ ظاہری طور پر سن پائیں نہ پائیں کھٹ کٹ ہو نہ کھٹ کٹ ہو یہ کوئی شرط نہیں ہے بعض اوقات یہ علامتیں آ سکتی ہیں ضروری نہیں ہے بعض اوقات آپ کا دل جاری نہیں ہوتا یہ صرف ٹھک ٹک آ رہی ہوتی ہے اور شیطان آپ سے کھیل رہا ہوتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں ہمارا دل جاری ہو رہا ہوتا ہے یہ نہیں اسی واسطے شیخ کو ہم جا کے جب یہ کہتے ہیں حضرت میں ٹھک ٹک ہو رہی ہے میرا دل جاری ہو گیا ہے نہیں شیخ کو اللہ پاک کھول دیتا ہے کہ اس کا بھی دل جاری نہیں ہوا تو ہمارا کام کیا ہے ایک تو مراقبہ صحیح کریں کیونکہ یہ بنیاد ہے ہماری پہلی اینٹ ٹیڑی رکھ دو گئے امارت قائم نہیں ہوگی پھر کیا ہوگا کہ اگر آپ صحیح مراقبہ نہیں کر رہے ہوگے تو سبق کے تھوڑا تھوڑا اثر ہوگا اس میں شیطانی استدراج بھی شامل ہوگا منزل تک نہیں صاحب نسبت اللہ کا استہزار درجہ احسان وہ حاصل نہیں ہوگا یہ ہمارا نقشبندیہ سبق جو ہے اس میں آپ دیکھیں نا پینتیس میں سے تینتیس سبق جو ہے پیور مراقبہ ہے خالص مراقبات میں ہیں تو مراقبہ نہیں ہے تو پھر پوچھ لیں دوبارہ اور ان حالات میں فقیر کے آنکھیں پوچھ لیں یا کسی اور صاحب نسبت جو ہمارے ہیں ان سے کسی سے بھی پوچھ لیں مگر اس وقت حضرت کو تنگ نہ کریں اس وقت میں مجمع میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں بلکہ اب میں نے بتا دیا تو آپ کا مراغبہ اپنا بدن ڈھیلا چھوڑیں سر جھکا کے جیسے حضرت بتاتے ہیں یہاں اللہ اللہ ہو رہا ہے بس اچھا اس کے دوران محسوس کچھ نہیں ہوگا مگر آپ یقین کریے جیسے آج کل مایکرو ویب میں چائے بناتے ہیں ایک منٹ میں اُبل جاتی ہے اس کا فائدہ اصل چیز کیا ہے کرنا بہت سارے دوست کہتے ہیں حضرت ہمارا مراقبے میں دل نہیں لگ رہا دل لگنا شرط نہیں ہے کرنا شرط ہے آپ کریں آپ کو فائدہ لازمی ہے سو فیصد ہے اور یہی شیخ کی عطاعت ہے یہ پھر بھی عرض کر دوں شیخ کی یہ عطاعت ہے جو یہ مراقبہ نہیں کر رہا وہ اچھی طرح سمجھ لے کہ ایک ہزار وہاں کمرے میں آکے دعوے کرے اور مسافے کرے اور چومے ہاتھ وہ شیخ سے عشق نہیں کرتا محبت نہیں کرتا میں بات سخت کہہ رہا ہوں مگر دو ٹوک کہہ رہا ہوں جس سے محبت ہوتی ہے عربی کا مقولہ انسان جس سے محبت ہوتی اس کا غلام ہوتا ہے تو جب حضرت نے ہمیں حکم فرما دیا ہے تو عقابرین کا طریقہ یہ تو اپنے مقابرین کم از کم گھنٹا اگر گھنٹا نہیں تو کم از کم چلو کوئی نیا نیا ہے تو آدھا گھنٹا کر لے کام کرنے سے ہوگا گھر بیٹھے نہیں ہوگا ہم کہتے ہیں پانچ منٹ کبھی کریں کبھی نہ کریں اور بہرحال یہ موضوع دوسری طرف چلے رہے گا میں تھوڑا سے ایک آپ کو یہ تنبیہ کرنی تھی دوسرا حضرت کے واقعات پہ انشاءاللہ دو تین نکتے میں پہلے بتا دیتا ہوں تاکہ اگر میں بھول جاؤں تو ابھی میں انشاءاللہ آپ کو حضرت کی بیعت کے اور اجازتوں کی بات بتاؤں گا حضرت کا تبلیغ سے اس مسجد میں کیسے تبلیغ شروع ہوئی آج اللہ کا شکر ہے جو اتنا بڑا ہلکا لگتا ہے صبح کا مشورہ اس کی شروعات کیسے ہوئی ہم اچھے دن تو دیکھتے ہیں جس نے بزرگوں کی انتہا دیکھی وہ ناکام ہوا جس نے ابتداد دیکھی وہ کامیاب ہوا وہ مجاہدے والے دن وہ یاد نہیں تیسرا یہاں حضرت نے جو یہ خدمت تعویز والی شروع کی کس کے حکم سے کی کسی کے حکم سے شروع کی اور پھر یہ ذکر کے حلقہ کیسے قائم ہوا یہ چار چیزیں ہیں جتنا وقت ہوا تو میں نے بتا اس واجتے دی تاکہ اگر میں بھول جاؤں تو آپ مجھے یاد دلا دی جگہ پہلی بات پچھلی بار میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ حضرت نے مولانا فضل محمد سواتی رحمت اللہ علیہ سے درخواست کی کہ حضرت میرے لئے استخارہ کر دیں کہ کیا میری مولانا عبدالحق صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ جو مولانا عبدالغفور مدنی رحمت اللہ علیہ کے صاحب زادے تھے ان سے بیعت کرنا صحیح ہے کہ نہیں تو حضرت فرماتے میں مختصر حج پہ چلا گیا تھا حج ہو گئی تھی مدینہ منورہ میں تھا اور وہاں میری اس خط کا کوئی ابھی جواب نہیں آیا تھا وہاں میری مولانا عبدالحق صاحب رحمت اللہ علیہ سے ملاقات بھی ہوئی کیونکہ مولانا عبدالحق صاحب رحمت اللہ علیہ نسبت میں حضرت کے چچا بھی لگتے تھے مولانا عبدالغفور مدین رحمت اللہ علیہ ہمارے حضرت کے دادا کے سگے بھائی تھے تو مولانا عبدالحق رحمت اللہ علیہ اس نسبت سے حضرت کے چچا بھی لگتے تھے تو ظاہری بات ہے اور بھی رشتہ داریاں ماشاءاللہ بہت ہیں تو کہا حضرت وہاں ملاقات بھی مولانا عبدالحق صاحب سے اور ابھی تک کوئی استقارے کا جواب نہیں آیا تو میں نے کچھ کہا نہیں اور وہاں کا بھی ایک واقعہ سنا دو حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا عبدالحق صاحب نے میرے لئے دعوت کی اور مدینے میں اس وقت اور جو بزرگ موجود تھے جس میں حضرت حکیم اکتر صاحب جہاں احمد اللہ علیہ وسلم بڑی بڑی شخصیت بھی تھی اس دعوت میں مدعو کیا اور کہا جب وہ دعوت لوگ کھانے بیٹھ گئے تو مولانا عبدالحق صاحب احمد اللہ علیہ نے سب کو کہا کہ دیکھو سنو مولانا عبدالحق صاحب تو بہت بڑی شخصیت تھے سارے اکابرین ان کو مانتے تھے اور ان کی بہت عدب کرتے تھے تو مولانا عبدالحق صاحب احمد اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو حقیقت یہ ہے کہ یہ دعوت میں نے اپنے بتیجے کے لئے کی ہے یعنی مولانا شمط الرحمان کے لئے یہ تمہارے لئے نہیں ہے تو حضرت حکیقت صاحب احمد اللہ علیہ جن لوگوں نے ان کی زیارت کی ہے بہت بڑے اللہ والے تھے اور بڑے خوش مزاج تھے تو حضرت حکیقت صاحب احمد اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت ان کا تفیلیاں ہونا منظور ہے وسے آپ کے دستخان سے ہمیں کھانا تو مل گیا تو بہرحال حضرت فرماتے ہیں کہ وہاں میرے چار پانچ دن ہی ایسے رہ گئے تھے مدینہ منورہ میں پھر حد سے واپسی تھی تو مولانا عبدالحق صاحب رحمت اللہ علیہ تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ بھتیجے میں اپنی بیٹیوں کے پاس ان کی بیٹی تھی جدہ میں وہاں جدہ جا رہا ہوں اب انشاءاللہ پھر تمہارے بعد میں ملاقات ہوگی وہاں میرا ایک مہینے رہنے کا پروگرام ہے تو کھا بات ہو گئی کہا وہ ادھر سے جدہ تشریف لے گئے تو ادھر سے کراچی سے ہمارے مولانا مستفیض الرحمان صاحب جو حضرت کے چھوٹے بھائیں ہیں ان کا خط آ گیا اور اس خط کے اندر مولانا فضل محمد صاحب سواتی رحمت اللہ علیہ کا جواب تھا کہ آپ کے لئے مولانا عبدالحق صاحب رحمت اللہ علیہ سے بیت کرنا بہتر ہے آپ ان سے بیت کرنے اب حضرت کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا کہ وہ تو یہ زمانہ بھی آپ سمجھیں نا پہلا اسی کے دھاڑے کا دور ہے ایسی ووٹس ایپ اور یہ سب چیزیں تو ہیں نہیں تو حضرت کہتے ہیں میں پریشان کہ وہ تو حضرت سے چلے گئے ہیں وہاں جدہ اور مہینے بعد آئیں گے اور میرا تو پانچ دن بعد واپسی کا پروگرام ہے اب کیا کروں کہا دوسرے دن اتنے میں کیا ہوا کہ گھنٹی بجی اور دروازہ کھولا تو مولانا عبدالحق صاحب رحمت اللہ علیہ تشریف لے آئے جدہ سے عجیب ایک مہینے کا پروگرام تھا اور ایک آتھ دن میں ہی واپس آ رہے ہیں اور حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے دیکھ کے وہ بھی بہت صاحب کشف آدمی تھے تو مجھے دیکھ کے کہا کہ بتیجے میں تیرے لیے آیا ہوں ابھی ان کو کچھ نہیں پتا ہے استخارے میں کیا آیا کچھ نہیں مگر کہا بتیجے میں تیرے لیے آیا ہوں خیر بولا حضرت آئے آرام کیا پھر شام کو جب موقع ملا وہاں اکیلے تھے تو میں ان کے پاس حاصل ہوا مولانا عبدالحق صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس اور میں نے اپنا منشہ عرض کیا کہ حضرت میں چاہتا ہوں آپ سے بیعت کر لوں تو مولانا عبدالحق صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں پہلے تم استخارہ کر لو انہوں نے کہا جی جیسا حکم تو حضرت فرماتے ہیں کہ پھر رہنے استخارہ کیا ان سے بیعت کرنے کو تو مفہوم عرض کر رہا ہوں حضرت نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں روزہ اقدس پہ سلام کے لیے جا رہا ہوں اور مجھے مولانا عبدالحق صاحب عباسی رحمت اللہ علیہ ہاتھ پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں موجہ شریف پہ تو کہا صاف اشارہ مل گیا خیر کہا میں صبح پھر ان کے پاس حاضر ہوا اور میں نے ان سے خواب سنایا اور درخواست کی تو کہا انہوں نے بیعت بھی کر لی اور پھر اجازت بھی سلسلے کی عطا فرما دی ہمارے نقشبندیہ سلسلے میں جیسے چشتیا ہے دوسرے سلاسل میں اقابرین استداد دیکھ کے بھی اجازتیں عطا کر دیا کرتے ہیں مثلا حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ نے مفتی مختار الدین شاہ صاحب دامت و برکات ان کارگوگا کے جو بڑے بزرگ ہیں اس وقت وہ تو کاروباری آدمی تھے وہ تو صرف حضرت دبائی گئے تھے دبائی میں رہتے تھے صرف مدینہ منورہ حاضری ہوئی تھی تو وہاں کسی نے کہا دوست نے کہا کہ ایک بڑے بزرگ ہیں شیخ الحدیث یہاں ان کی زیارت کرنے چلتے ہیں تو زیارت کرنے گئے اور حد و بیت بھی نہیں ہوئے تھے اس وقت کچھ بھی نہیں اس وقت یہ تو ماشاءاللہ مفتی ویسے بھی اتنے بڑے بزرگ ہیں عالم ہیں اس وقت کچھ نہیں کاروباری آدمی تھے حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ نے پہلی ملاقات میں کہا آپ کو مجھ سے اجازت ہے اور پھر وہ اللہ قصہ ہے پھر انہوں نے باقعدہ کتابیں پڑے علم حاصل کی اور آج ماشاءاللہ اتنی بڑی ہستی ہیں مگر ہمارے نقشبندیہ کا ایک میار یا ایک طریقہ یہ ہے کہ اسباق تو یہ میں آپ کو وضاحت کر دوں کہ الحمدللہ حضرت کے بہت سارے اسباق تو ہو چکے تھے پہلے ہی یہ دیکھیں نا پہلے مولانا عبدالغفور رحمت اللہ علیہ کے ساتھ پھر مولانا سید زوار حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ پھر مولانا مستجاب خان صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ تو یہ چوتھے بزرگ تھے جن سے حضرت نے بیعت کی تھی اپنے اصلاح کے لئے بہرحال تو انہوں نے حضرت کو سلسلے کی اجازت اطاع فرمائی اور یہ کہا کہ حضرت نے ان سے عرض کیا کہ حضور میں آپ کے پاس خلافت حاصل کرنے کے لئے تو نہیں آیا تھا اللہ حضور ایک ہماری حال ہے ہمارا حال ہے بیعت ہوتا ہے ہم تو مقصد سمجھ دیں کہ خلافت ہر یاد اس کو خلافت ملنی چاہیے یہ اللہ والے ہوتے ہیں یہ اللہ کے طالب ہوتے ہیں غیر کے نہیں یہ عوضے بھی غیر ہیں یہ میں آپ باریک نکتہ بتا رہا ہوں یہ جو تمنا ہے حب جا اگر کوئی تمنا کرتا ہے کہ میں خلیفہ بن جاؤں یہ یہ حب جا ہے تو ہمارے حضرت تو اللہ پاک نے ان کو نوازا ہے ہمیشہ سے ان سے کہا کہ حضرت میں آپ سے اجازت لینے نہیں آیا تھا میں تو اپنی اصلاح کے لیے آیا تھا انہیں نے کہا ٹھیک ہے مجھے پتا ہے مگر اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں تاکہ تمہیں اب کہیں اور جانا نہ پڑے الحمدللہ پہلے ازباق بھی کتنے ہو چکے تھے اور باقی کیفیت بھی سامنے ہی تھی الحمدللہ تو حضرت ہمارے حضرت نے پھر ان سے کہا کہ اچھا پھر میری ایک شرط ہے یہ بات قبول کرتے وہ کیا شرط حضرت نے کہا کہ میں ہلکہ نہیں کراؤں گا یہ ذکر کا ہلکہ جو آج ہم جمعہ کو جیسے ہوتا ہے نا میں ہلکہ نہیں کراؤں گا نہ کسی کو بیعت کروں گا تو جب کوئی شیخ کسی کو خلافت دیتا ہے تو مقصد دی ہی ہوتا ہے کہ آگے یہ سلسلے کی محنت کرے گا تو کہا کہ مولانا عبدالحق صاحب رحمت اللہ علیہ وسکرائے اور فرمانے لگے کہ ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی مگر جب وقت آئے گا اللہ پاک تم سے خود کام لے لے گا اللہ کیا بات ختم ہو گئی میں واپس کراچی آ گیا اور مگر میں نے نہ بیعت کرنا شروع کی نہ سلسلہ شروع کیا اب یہ مختصر کیونکہ وقت کم ہے تو بہرحال یہ موضوع ختم خضجائی کا مزکر کہ کچھ عرصے بعد یا کافی عرصے بعد حضرت صوفی اقبال صاحب رحمت اللہ علیہ جو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ کی بڑے خلفہ میں سے گزرے وہ صاحب ایک کرامت بزرگ تھے اور بس ایک تھوڑا مرد باصفہ ایک کتاب ہے ان کے حالات کی اس میں یہ باقیہ لکھا ہے کہ ایک کوئی خواب حضرت صوفی صاحب نے اپنا جو ہے حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کو سنایا تو اس پہ حضرت کوئی وہاں بیٹھا ہوا تھا تو اس نے حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کو کہا کہ لگتا ہے حضرت صوفی صاحب تو عبدالوں میں سے ہو گئے ہیں حضرت شیخ جو اپنے وقت کے کتب الاقتاب تھے اور حضرت فرماتے ہیں ان کو روز اقدس سے حکم ہوا تھا کہ اس اپنے کتب الاقتاب ہونے کا اعلان کرو تو حضرت شیخ نے فرمایا کہ صوفی صاحب عبدالوں میں سے تو پہلے ہی تھے یہ ان کے اور اونچے درجے کی انشانی ہے بہرحال حضرت فرماتے ہیں حضرت صوفی اقبال صاحب رحمت اللہ علیہ کراچی تشریف لائے ہوئے تھے اور یہ مہد الخلیل مدرسہ ہے نا یہاں مولانا یایہ مدنی رحمت اللہ علیہ جو حضرت شیخ کے خلیفہ تھے ان کے یہاں ایک مجلس تھی تو حضرت فرماتے ہیں میں حضرت صوفی صاحب کی زیارت کے لیے اس مجلس میں گیا اور جو لوگ پہلے سے جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ہمارے حضرت کی شروع سے یہ عادت ہے کہ وہ مجمع میں آگے جا کے نمائع کبھی نہیں بیٹھتے تھے اب تو زبردستی لوگ اوپر کھینچ لیتے ہیں نا اور حضرت کی کوشش ہمیشہ پیچھے اس زمانے میں بھی جو دیکھ لیتا تھا تو مگر حضرت کبھی کسی جوتیوں کی طرف بیٹھ گیا کبھی عام مجمع میں تبلیغ کے ہم نے خود کہیں دفعہ کراچی کے اجتماع میں گئے کبھی خواست کے یہ جو ساتھی ہیں ان کو پتا ہے کبھی خواست کے مجمع میں نہیں جاتے کوئی بیان ہے آگے گئے واپس آکے اپنی مسجد کے حلقے میں حضرت کا مزاج ایک ایسا فقیرانہ ہمیشہ سے رہا تو حضرت صوفی صاحب رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں بھی گئے تو ایسے ہی پیچھے کئی بیٹھ گئے کہتے ہیں حضرت اس وقت صوفی صاحب سے کوئی شناسہ ہی نہیں تھی حضرت صوفی صاحب رحمت اللہ علیہ جب تشریف لائے اور اپنی آگے نشست پہ جانے لگے تو اتنے میں حضرت صوفی صاحب رحمت اللہ علیہ کی نظر حضرت سے پڑی تو انہوں نے اپنی چال یعنی ٹرن کر کے حضرت کے پاس آئے اور حضرت کو فرمانے لگے کہ مولانا کیا بات ہے میں جب آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے مدینہ یاد آتا ہے اللہ حضرت یہ میں حضرت سے خود میں نے یہ بات یہ قصہ سنا ہے تو اس واسطے میں ایسا نہیں کہ دور کی بات کر رہا ہوں اب اس پہ جواب کیا ہوتا میرے دل میں تو یہ ہوتا اگر میرے بارے میں کہتا ہے ماشاءاللہ دراصل میں میرا مقام ہی ہے میں یہی چیز اور حضرت آن حضرت نے جواب کیا دیا جیسے میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا جب وہ میں نے پوشا کہ بیس سال میں کبھی تکبیر اولا فوت تو کیا کہا یار ہم تو مولوی لوگ ہیں یعنی اس میں ہمارا کیا کمال ہے بارال تو حضرت صوفی صاحب رحمت اللہ علیہ کو کیا جواب دیا کہ حضرت بات یہ کہ میرا اکثر خاندان مدینہ منورہ میں ہیں اس واسطے آپ کو لگ رہا ہے کیونکہ میرے اکثر خاندان اور ہے بھی ایسا ہی کہ حضرت کے اکثر خاندان جائے وہ تو مدینہ منورہ میں ہیں ماشاءاللہ تو کہا کہ حضرت صوفی صاحب نے بہت پھر شفقت فرمائی مختصر بتا رہا ہوں حضرت صوفی صاحب مدینہ منورہ واپس چلے گئے مدینہ منورہ واپس جانے کے بعد حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمت اللہ علیہ کے ایک اور خلیفہ تھے جناب اسماعیل غوری صاحب پرانے لوگ ہیں ان کو تو پتا ہے اب تو حیات نہیں ہے روزانہ حضرت کی زیارت کے لئے آتے تھے بلا ناغہ اور جمشوید روڑ میں رہتے تھے عیدل چل کے آتے تھے اور بہرحال وہ گئے ہوئے تھے مدینہ منورہ تو صوفی اقباد صاحب رحمت اللہ علیہ نے حضرت کے لئے ایک خط دیا وہ خط اب مجھے پتا نہیں کمرے میں ابھی ہے کہ نہیں پرانے کمرے میں تو لکھا ہوا تھا وہ حضرت کے پاس وہ خط بائین ابھی بھی موجود ہے اس خط میں حضرت کو حضرت صوفی اقباد صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ مولانا میں نے آپ کو چاروں سلسلے میں تو حضرت فرمانے لگے کہنے لگے کہ میں نے سوچا کہ اب میں اس خط کا کیا جواب دوں یہ حکم فرما رہے ہیں کہ ذکر کا حلقہ شروع کرو میں تو اس قابل ہوں نہیں میں تو ابھی اس قابل اپنے آپ کو سمجھتا نہیں ہوں کہ میں ذکر کا حلقہ شروع کر دوں دیکھونا مولانا عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم پہلے اس وقت معذرت کی تھی کہ میں نہیں کروں گا میں تو اس قابل ہوں نہیں اور اب میں اگر یہ جواب حضرت صوفی صاحب کو یہ لکھتا ہوں کہ حضرت میں ابھی حلقہ نہیں شروع کر آرہا تو یہ تو بے عدبی کی بات ہے یہ تو بے عدبی کی بات تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے خاموشی اختیار کی میں نے حضرت صوفی صاحب کو کوئی جواب نہیں دیا کہا کچھ عرصے بعد حضرت صوفی صاحب رحمت اللہ علیہ کا بڑا ڈانٹ کا خط آیا حضرت کو کہ مولانا میں نے آپ کو کہہ دیا تھا ذکر کا حلقہ قائم کرنے کا آپ نے قائم نہیں کیا میں قیامت کے روز بری ہوں آپ اللہ کو خود جواب دیں گے اتنا ڈانٹ کا خط آیا عجیب انداز میں اب حضرت فرماتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا کہ میں کیا کروں اب یہ تھوڑا اس سے ہٹ کے ہیں مگر یہ ذکر کے حلقے سے بھی بات آگئی تو میں پھر اس کا آگئے کی بھی بات بتا دوں یہ حلقہ پھر حضرت سے ہمارا یہاں جو حلقہ ہوا ہے یہ حضرت صوفی صاحب رحمت اللہ علیہ کی خاص توجہات اور یہ ان کی ہدایت پہ اور جب یہ سارے خط آیا حضرت فرماتے ہیں پھر میں نے استخارہ کیا حلقہ شروع کرانے کا اور یہ بات حضرت سے ہم نے جو استخارے دو تھے خود پچیس رمضان تیرہ سو انانوے ہو گیا اور یعنی انیس سو انانوے ایٹی نائن پچیس رمضان مجھے یاد ہے اس وقت بیسا ہے ممبر بیچ میں ہوتا تھا اس وقت تراوی کے بعد ہم اس وقت تراوی ہمارے کاری جلیلو رحمان صاحب عباسی دامت ورکات ہم پڑھاتے تھے تو انہوں نے تراوی پڑھائی اور ہم نے وطر پی رہے اس کے بعد حضرت نے خلاف معمول سارے مجمع کو کہا بھئی آپ بیٹھے رہے ہیں دیکھ اعلان کرنا ہے اور حضرت نے پھر یہ فرمایا تو یہ جو حلقہ ہمارا شروع ہوا ہے ذکر کا یہ پچیس رمضان انیس سو انانوے ایٹی نائن سے شروع ہوا ہے حضرت نے پھر یہ کہا کہ میں نے اس کے لئے استخارہ کیا کہ میں یہ حلقہ شروع کروں تو کہا میں نے دو خواب اپنے سنائے استخارے کے ایک خواب شاید پہلے بھی میں نے سنائے بعد دوبارہ سنا دیتا ہوں کیونکہ موضوع ہے فرمایا ہے کہ اُس زمانے میں کراچی کے حالات بہت خراب تھے خون خرابہ تھا حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں لی مارکٹ کی طرف ہوں اور نماز کا وقت ہو رہا ہے تو میں کسی رکشے والے کو کہتا ہوں کہ مجھے جلدی مسجد پہنچا دو کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے تو بہت رستے میں گولیاں چل رہی ہیں خون خرابہ ہو رہا ہے حالات بہت خراب ہیں تو میں بہرحال مسجد پہنچا ہوں بڑی مشکل سے اور یہ باہر کھڑا ہوں یعنی اس ہال کے باہر کھڑا ہوں اور اندر میں دیکھتا ہوں کہ ایک جماعت ایسے جیسے بیٹھی ہیں اللہ کے ذکر کے لئے بیٹھی ہوئی اور مجھے کوئی آواز دینے والا آواز دیتا ہے اور کہتا ہے مولانا شمس الرحمن تم ان فتنوں سے حفاظت چاہتے ہو تو اس کا یہ طریقہ ہے یہ ذکر کی مجالس سمجھ لو آج جو یہ فتنیں بڑھ رہے ہیں اس کا تریاک جو ہے یہ ذکر کی مجالس ہے ان کو سمجھنا چاہئے بہرحال دوسرا خواب حضرت نے کہا کہ دوسرے استخارے میں میں نے یہ خواب دیکھا کہ دو فرشتے ہیں اور ان کے پاس ایک فرشت ہے تو میں جا کے میں یہ مفہوم عرض کر رہا ہوں انیس بیس ہو سکتا ہے بہرحال اپنی یاد آج سے تو بلکل ایکیورٹی ہے حضرت فرماتے ہیں ان فرشتوں کے پاس فرشت ہے تو میں جا کے ان سے پوچھتا ہوں بھئی یہ کس کی فرشت ہے وہ کہتے ہیں یہ اولیاء نقشبند کی یعنی نقشبندی سلسلے کے اولیاء کی فرشت ہے تو حضرت کہتے ہیں کہ اس میں میرا نام بھی آپ ڈال دیں تو ایسے چیک کرتے ہیں بولیں اس میں آپ کا نام تو نہیں ہے آپ تو ہلکہ نہیں کراتے آپ تو ذکر کی مجلس کرواتے نہیں ہیں اس واسطے آپ کا نام تو یہاں نہیں ہے تو حضرت خواب میں اس فرشتے سے کہنے اچھا اگر میں ہلکہ کرانے کا آپ سے کہہ دوں تو فرشتے کرتے وعدہ ہے حضرت فرماتے ہیں ہاں وعدہ ہے بولا اچھا ٹھیک ہے میں آپ کا اس فرشت میں نام لکھ لیتا ہوں تو تب جا کے یہ ہلکہ یہاں سے شروع ہوا تو آج یہ تقریباً اکتے سال سے الحمدللہ یہ ذکر کی مجلس پابندی سے اور یہ صوفی صاحب کے حکم سے شروع ہی اور حضرت یعنی ہاں یہ حضرت نے خواب سنایا اور یہ مجلس شروع ہو گئی مسئلہ یہ کہ وقت مغرب اتنی قریب ہے اگلی مجلس میں انشاءاللہ فقیر ابھی وہ ایک کیونکہ یہ موضوع سے تھوڑا ادھر چلے گئے ابھی تبلیغ والی بات تعویزہ یہ کیسے تعویز شروع ہوئی کس کے حکم پہ ہوئی اور یہ تبلیغ آج جو اتنا بڑا پھل آپ دیکھتے ہیں یہ شروع کیسے ہوا یہ یہ تاریخ اب میں کیا کیا بتاؤں کیونکہ میں تو یہاں میری پیدائش ہے یہاں کی یہ مسجد چھوٹی سی مسجد ہوتی تھی ایک فلور کی اوپر کچھ نہیں ستائیسوی رمضان میں پیچھے تک لوگ نہیں ہوتے تھے وہ زمانے میں یہ تو ان حضرات کی برکت ہے اور محنتیں ہیں کہ آج کہاں تک ہوتی ہے ہم اس وقت انہیں نوے میں اتتخاب شروع کیا تو حضرت یہ چھوٹی مسجد میں حضرت کا مسلحہ باہر سہن میں بچتا تھا آج کو یہ سوچ سکتا تو عجیب عجیب بات ہے مگر اگر ہم کو وہ پتا ہوں گی تو آج یہ جو گلشن آباد ہے اس کی قدر ہم کر سکیں گے اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے تو انشاءاللہ یہ باتیں بھی اور پھر یہ باقی یہ ذکر کی محنت اور آج پوری دنیا میں حضرت کا فیض کیسے جاری ہے ہم تو نہیں جانتے نا ہم تو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں کراچی میں نہیں ہیں ہم ان کو یا کم جاتے ہیں اور کراچی سے بار لوگ زیادہ جانتے ہیں اور حضرت کا اعتدال میں ایک واقعہ آپ کو ایک واقعہ مجھے یاد آیا اجازت دے دیں مراقبہ بہت مختصر کر رہا ہوں گا مر ایک واقعہ میں حضرت کے فہم اعتدال دوسرے کے دل کا خیال رکھنے کا واقعہ ایک میں چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہوں گا بہت پہلے جب یہ مجلس ہوتی تھی نا تو یہاں ہی میں نے کہا یہاں دیوار ہوتی تھی حضرت کا یہاں اسی جگہ ہجرا ہوتا تھا ابھی بھی ہوتا نہیں اپنے پردے کے اور مجلس کرتے تھے اور بعد میں آدھے گھنٹے تک سوال جواب ہم لوگ کرتے تھے سارے محتقین یا باہر سے آنے والے اور کوئی بھی فقہ کے مسائل نماز کے زکاة کے اس طرح تو ہمارے حضرت کے خلیفہ بھی تھے اسلم جان محمد صاحب رحمت اللہ علیہ بہت پیارے آدمی تھے اللہ ان کی مغفلت فرمائے تو وہ حضرت نے ایک دن مسئلہ بیان کیا بالوں کے اوپر کہ جی بال یا حل کرنا سنت ہے یا پٹے کہ اس اس طرح پٹے رکھنا سنت ہے تو ہمارے اسلم بھائی مجھے بھی یاد ہے وہ اسی جگہ پہ ایسے بیٹھ کے انہوں نے حضرت سے پوچھا سارا مجموع بیٹھا ہوا ہے حضرت یہ اگر یہ جو آج کل جو بال کاٹتے ہیں یہ انگریزی بال اس کے بارے میں کیا ہے حضرت نے کہا دیکھو میں نے آپ کو ایک بات بتائی ہے تو وہ خود کھڑے ہو گئے ٹھیک ہے اخلاص والا بندہ تھا تو اپنا ایسا انہوں نے مامہ اتارا بولا حضرت یہ بال صحیح ہیں کہ نہیں یعنی خود ان کے بال اس وقت پٹے بھی نہیں تھے اور خلق بھی نہیں تھا تو حضرت نے مجمع تھا ان کو مجمع میں اچھا وہ خود پوچھ رہا ہے وہ اس بات کے لئے تیار ہے سننے کے لئے کہ جی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں مگر حضرت نے اس مجمع میں اس کی عزت کا خیال کیا کیسے حضرت نے اس کو یہ نہیں بولا اللہ کے بندے ابھی سمجھا نہیں تیرے کو بتایا اور تم بے وکوف آدمی تو تو شریعت کے مطابق تیرے بال نہیں ہے ایسا نہیں حضرت نے بہت پیار سے اس کو کہا بولا حضرت علیہ السلام بھائی میں نے آپ کو مسئلہ بتا دیا ہے اب آپ خود دیکھ لو کیسا کسی کا دل دکھایا نہیں مسئلہ بھی بتا دیا اس کی عزت بھی رکھ لی اللہ اکبر یہ ہمارے اقابرین کا یہ فہم اور دل ہوتا ہے آج تو ہمارا بس نہیں چلا ساروں کو کافر ہی قرار دے دیں بہرحال وقت بہت ہو گیا ہے دو منٹ مراقبہ تاکہ مراقبے کی سنت قائم رہے اپنی آنکھوں کو بند کر لیں ہوتوں کو ملالیں زبانوں کو تعلق کے ساتھ لگائیں تاکہ حرکت نہ کرنے پائے اور دل میں جو الٹے پستان سے دنگل نیچے پہلو کی جانب ہے اس میں خیال کیجئے کہ اللہ جل جلال ہوں اما نوال ہوں کے ذکر کے انوارات تجلیات برکات کے نور حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک قلب مبارک سے بزرگان دین سلسلہ آلین اکشبندہ کے توصل سے میرے دل پر آ رہا ہے جو میرے دل کے اندھیرے گناہ کو دورات ظلمات سے مٹا دیتا ہے اور میرا دل کہہ رہا اللہ 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 موسیقی موسیقی آمین موسیقی 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 کام کرنے والوں کو اخلاص نصیف فرما آپس میں محبت نصیف فرما ہمارے تینوں حرمین کی حفاظت فرما اللہ ہماری انکاؤں کی دعوت تبلیغ کے کام کی ختم نبوت کے کام کی ہمارے مدارس عربیہ کی مقادب کی اللہ علماء حق کی حفاظت فرما اللہ دین کو غلبہ اتا فرما اللہ امت کی تمام پریشانیاں دور فرما اللہ جہاں جہاں مسلمان و کفار کے نرغے میں ان کو آزادی نصیف فرما اللہ جو مانگ سکے وہ بھی اتا فرما جو نہیں مانگ سکے ہماری قبر حشر جنت تک جانے کی تمام ضروریات اللہ تمام حاضرین غائبین کی دلی مرادیں شریعت کے مطابق پوری فرما سب کے آفات بلیات پریشانیاں دور فرما جن بھائیوں دین دوستوں کے لئے کہا کہنا چاہتا ہے یا ان کہا کہ اللہ سب کے دلی مرادیں شریعت کے مطابق پوری فرما سب کے آفات بلیات پریشانیاں دور فرما اللہ تمام آمات مومینین کی مغفرت فرمائے اس فقیر کی چچا ذات بہن کا کل بہت نیک سالے سلسلے میں تھی بہت نیک سالے ولیہ خاتون تھی ان کے لئے بھی دعا فرمائے اللہ ان کی چچا ذات بہن تھی میری وہ ان کا انتقال بھائی کل شام کو ان کے لئے دعا فرمائے اللہ ان کی مغفرت فرمائے آنے والی منظر آسان فرمائے بلا حساب و کتاب جنت فردوس عطا فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حمصہ نصیب فرمائے اللہ ہم سب کو حاسدین کی حسد سے شریروں کی شرارت سے محفوظ فرمائے نظر بط سجاد اٹونے سے محفوظ فرمائے اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتم نصیب فرمائے سبحانہ ربک رب لزتہ ہمیں اسفون و سلام علیہ وسلم الحمدللہ بلا عالمین